آپ کو اپ ڈیٹ کریں وزیراعظم عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں مزید اور سرمایہ کاری بڑھے گی اس طرح ایک ملک اٹھتا ہے تو یہ جو فولنڈ کی یہ جو انہوں نے یہاں شروع کی ہے ابھی یہ فرس فیز ہے سیکنڈ فیز تھرڈ فیز یعنی یہ مکمل طور پہ پورا منیفیکچرنگ یہاں ہوں گی انجن یہاں بنے گا ہر پرزہ پاکستان میں بنے گا یہ پہلی دفعہ اب تک اسیمبلی پلانٹس بنتے رہے یہ پہلی دفعہ پورا مکمل طور پہ گاڑی پاکستان میں بنے گی اور اس کے بعد یعنی جو ان کی سٹیجز ہیں جو میں خاص طور پہ انتظار کر رہا ہوں جعوید اور فیصل افریدی میں وہ الیکٹرک کار کی انتظار کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ کی الیکٹرک کار شروع ہوگی تو جو سب سے بڑا مسئلہ خاص طور پہ لاہور کا پلوشن ہے الودگی ہے تو یہ پھر آگے فیوچر ہے کہ ہمیں پلوشن الودگی کام کرنے کے لیے جو آپ مکمل طور پہ الیکٹرک کار کو یا منفیکشنگ کریں گے اب پھر سے جب ایک ملک میں انویسپنٹ آتی ہے یہ جو باہر سے لے کے آئے ہیں اور ان کی دونوں بھائیوں کو میں داد دیتا ہوں کہ منت سے باہر جا کے انہوں نے سیٹ اپ کیا باہر گئے پاکستان انویسپنٹ پاکستان میں لے کے آئے اب یہاں میرے خیال میں آٹھ ہزار آپ کے لوگ کام کرتے ہیں اور انڈریکٹلی چالیس ہزار تک لوگوں کو روزگار اس فیکٹری سے ملے گا اب یہ سوچیں کہ یہ کتنی دو ڈھائی ہزار کنال جگہ ہے دو ڈھائی ہزار کنال جگہ میں چالیس ہزار لوگوں کو روزگار ملے گا یہ ہے ہمارا چیلنج پاکستان کا ہمارا نوجوان آبادی ہے بے روزگاری ہے تو جس طرح جس طرح سرمایہ کاری ہوگی لوگوں کو روزگار ملے گا دوسرا گورنمنٹ کو ٹیکس ابھی یہ دے رہے ہیں اکیس ارب اور جب یہ پورا ایکسپینشن ان کی ہو جائے گی تو سلانہ ٹیکس گورنمنٹ کو تیس تیس ارب روپیہ گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا تو جو جو ہماری حکومت کی نئی پالسی بنی ہے کہ ہم نے ساری رکاوتیں دور کرنی ہے سرمایہ کاروں کی یہ ہمارا آپ کے سامنے ہے کہ اس سے فائدہ روزگار بھی ملتا ہے حکومت کی آمدنی بھی بڑھتی ہے ٹیکس بھی آتا ہے اور پھر بات یہ کہ یہ گاڑیاں انشاءاللہ ایکسپورٹ بھی ہوں گی پاکستان سے تو ہمیں ڈالرز بھی اسی سے ہی جب آپ ایکسپورٹ کریں گے تو ملکی فورن ایکسچینج بھی آئے گا پیسہ بھی آئے گا ڈالرز بھی آئے گا تو میں پھر سے آپ کو جعوید افریدی اور فیصل میں آپ کو بہت مبارک دیتا ہوں اور آپ کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں اور میں یہ آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پوری اب کوشش ہے یہاں ہمارے پنجاب کے انڈسٹری منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے چیف منسٹر ہیں اور جو ہماری بورڈ آف انویسپنٹ ہے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو بھی انویسٹرز ہیں ان کے لیے مشکلات کم کریں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں جس کو اب سینٹنس یوز کیا جاتا ہے کہ بزنس کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ اس میں ہم پورا زور لگائیں گے میں اپنے آفیس سے پرائی مرسٹر آفیس سے پوری کوشش ہوگی کہ جو بھی انویسٹرز ہیں ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں کیونکہ ابھی تک سب سے زیادہ رکاوٹ جو سب سے زیادہ رکاوٹ ہمارے لوگوں باہر سے انویسٹ پنٹ آنے کی اور اپنے لوگوں کو انویسٹ کرنے کی ہمارے جو اپنے لوکل انویسٹرز ہیں سب سے بڑی مشکلات ریڈ ٹیپ ہے رکاوٹے ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں کرپشن ہے رشوت ہے مشکلے کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جا کے کوئی دبائی میں فیکٹری لگا لیتا ہے کوئی ملیشیا چلا جاتا ہے اور پاکستان میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے سانیاں پیدا کریں گے چائنا میں بھی آپ نے مجھے انویسٹرز سے ملایا تھا انشاءاللہ ان کے لیے ہم یہ جو سپیشل اکنومک زونز ہیں اس کی پوری اب تیاری کر رہے ہیں کہ وہ جب آئیں تو ان کے لیے بھی سانی ہو وان ونڈو آپریشن ہو بہت بہت شکریہ وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ علودگی حکم کرنے کے لیے گاڑیاں بنائیں گے اور انہوں نے کہا کہ ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ معاشی طور پر مشکل وقت ہے اور اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے ہائر جی و اکنومک زون وزیراعظم عمران خان نے تقریب میں بتایا کہ سرمایہ کاروں کی تمام ریکاورٹے دور کریں گے انہوں نے کہا کہ ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں ملک میں سرمایہ کاری کو بہتر بنایا جا رہا ہے اور پاکستان گاڑیاں بنائے گا برامت بھی کرے گا وزیراعظم عمران خان کا مزید یہ کہنا تھا کہ نوجوان بے روزگار ہیں سرمایہ کاری سے روزگار بھی ملے گا سرمایہ کاروں کی تمام رکاوٹے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ پہلی مرتبہ پاکستان مکمل طور پر گاڑی تیار ہوگی